شہید جمہوریہ چودری زہور اللہی کی برسی آج منائی جا رہی ہے چودری زہور اللہی سات مارچ 1920 کو گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں نت میں پیدا ہوئے انہوں نے عمر بھر ڈرائنگ روم کی سیاست، جھوٹ، منافقت اور استحصال کے خلاف جد و جہد کی اور پچیس ستمبر 1981 کو لاہور میں ایک قاتلانہ حملے میں شہید ہوئے چودری زہور اللہی شہید نے اپنی عملی زندگی کو آبائی ذریعہ معیشت زراد سے جڑے رکھنے کے ساتھ ساتھ متسلسل بدلتی ہوئی معیشت پر بھی بھرپور نظر رکھی مرہوم کے والے چودری سردار علی نے آغاز میں انہیں مہکمے پولس میں بھی بھیجا مگر چودری زہور اللہی کے اندر کی شخصیت مستقبل میں کسی بڑے کردار کے لیے تیار ہو رہی تھی چنانچہ وہ فوراں اس پابند زندگی کے دائرے سے باہر آ گئے وہ علاقے میں روایتی سیاسی جکڑ بندیوں اور غیر محسوس طریقے سے برسر اقتدار طبقے کے ہاتھوں عوام کے استحصال کو محسوس کرتے رہے انہی ایام میں کسی لمحے میں انہوں نے بڑا فیصلہ کیا اور عوام کو دکھوں اور مسائل سے نجات دلانے کے لیے اور استحصالی طبقے کے خلاف نبردازمہ ہونے کے لیے میدان عمل میں نکل آئے انہوں نے امرسر میں کاروبار زندگی کا آغاز کیا اور دوسری طرف سیاست میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے لگے یہ وہ زمانہ تھا جب برس سغیر مسلم لیگ اور کانگریس کی اندرونی محاضرائی اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد سے گزر رہا تھا چوہدری صاحب کے دل کی دھڑکنے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے وشد آفری ناروں کا ساتھ دینے لگی قائد آزم سے محبت ان کو مسلم لیگ کے قریب لے آئی اور انیس سو چوالیس کے بعد وہ مسلم لیگ گجرات کی سیاست میں عملن شامل ہوئے اور پھر انہیں کنمنشن مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا سیکرٹی جنرل بنا دیا گیا ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جنہ کی مابین صدارتی محاضرائی میں چوہدری ظہور اللہی کھل کر سیاسی میدان میں آئے اور محترمہ فاطمہ جنہ کا ساتھ دیا کیمرمین علی حسن کے ساتھ علی اکبر سٹی فورٹی ٹو